لاہور سے گندگی صاف کی جائے لاہور کی صفائیوں تو آج پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ جو گندگی اٹھانے کے مینڈیٹ کے ساتھ ان کمپنیز کو لے کے آئے تھے وہ خود گندگی کی پیداوار بن گے اور صفائی کی آڑ میں انہوں نے جو کرپشن کا گند پھلایا وہ اب وزیر اللہ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم صفائی کا گند بھی اٹھائیں گے لاہور سے گند کو بھی صاف کریں گے اور صفائی کی گندگی کا حتمہ بھی کریں گے اس کے لیے جو دو کمپنیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں البراک اور ہاؤسپاک اس کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے وہ آج اکتیس دسمبر ٹونٹی ٹونٹی کو ختم ہو گیا ہے البراک اور ہاؤسپاک اور اس کے اندر جو دو سال پہلے چونکہ یہ کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا لیکن اس پہ ایکسٹینشن چھے چھے ماہ کی چل رہی تھی اور آج وہ بھی اکتیس دسمبر کو اختتام پذیر ہوئی انفارچونٹلی ان دونوں کمپنیز نے دس دسمبر سے لاہور سے کچھرہ اٹھانے کا کام بند کر دیا تھا اور جو کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس میں آپ میڈیا کی اطلاع کے لیے کہ مارچ دوہزار دس کو جو کمپنیاں بنائی گئیں اور مقصد یہ رکھا گیا کہ یہ کامپنیز ایکٹ کے تحت سیکشن جو ہمارا نائنٹین ایٹی فور ہے آرڈیننس کمپنیز آرڈیننس نائنٹین ایٹی فور کے تحت ان کمپنیز کا قیام عمل میں لائیا گیا اور اس کے آرڈ میں جو اس قوم کے ساتھ گھنونہ کھیل کھیلا گیا اس وقت یہ پہنٹالیس سو ٹن کودہ اٹھانے کا پارڈ ڈے کے حساب سے ایگریمنٹ ہوا اور لاہور کو دو زونز میں تقسیم کیا گیا اور ان دو زونز میں ایک زون میں ایک سو اکتیس یوسیز اور دوسرے زون میں ایک سو ستائیس یوسیز پہ مشتمل یہ ایگریمنٹ کیا گیا جو اہم ترین بات کہ چھپن کروڑ چھتالیس لاکھ ڈالر زون ون کے لیے اور پھر بتالیس کروڑ تیس لاکھ ڈالر زون ٹو کے لیے جو ترجیحات تیہ کی گئیں اس کے ساتھ ساتھ جو فائنل بیڈنگ جب یہ انہوں نے یہ اسیسمنٹ لی تو اس کے بعد جو فائنل آیا اس میں زون ون کے لیے انیس کروڑ ڈالر اور زون ٹو کے لیے بائیس کروڑ سی لاکھ کے قریب جو ہے وہ اسٹیمیٹ اور پھر فائنل اس کو اماؤنٹ ریلیز کی گئی یہ اہم بات جو بتانے کی ہے کہ یہ غریب ملک جس پہ سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ آپ کا ملک سے ڈالر آنے اور ملک سے ڈالر باہر جانے کا جو ایک ہمارا ڈیفیسٹ رہا خسارہ رہا اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پہ بوجھ آتا رہا اور اس کی قیمت ہم انفلیشن کی شکل میں بھگتے رہے یہ کیسے عوام کے ہمدرد تھے یہ کیسے عوام کے مگر مارچ کے آنسو بہانے والے لیڈران تھے کہ جنہوں نے ڈالرز میں ان بین القوامی کمپنیز کے ساتھ معایدے کیے اور یہ عوام کے جاننے کیلئے اشہ ضروری ہے کہ جس وقت یہ مارچ دوہزار دس میں یہ معایدہ کیا گیا اس وقت ڈالر ساٹھ روپے کا تھا اور آج ایک سو ساٹھ روپے کا ہے اور ایس بار دی کمیٹمنٹ کہ آپ نے وہ جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی آپ نے پیمنٹ ان کو ڈالرز میں کرنی ہے کیونکہ آپ کی انٹرنیشنل کمیٹمنٹس ہیں بائنڈنگز ہیں ایگریمنٹس ہیں مویوز ہیں اس طرح سے اس قوم کو جو ہے وہ تین کروڑ پچاس لاکھ کا تقریباً ایک دن میں ٹیکہ لگایا جاتا رہا اور کوڑا اٹھانے کی آڑ میں یہ پیسہ آپ کا ٹیکس پیر کا عوام کا مخصوص ان کمپنیوں پہ لٹایا جاتا رہا جن کے پس پردہ جو ہے فرنٹ مین وہ کمپنیاں تھی اور پیچھے جو ہے وہ ماشاءاللہ زلے سبحانی کا خاندان اور جہلی راج کماری کے اباوج داد تھے کیونکہ یہ پاکستان کی اس معصوم عوام کے ساتھ زہر الود جو ڈالرز کے اندر بھرے انجیکشن جو تھے وہ لگ رہے تھے اور جو دوہزار آٹھ سے پہلے جو آپ کی ویسٹ منجمنٹ کمپنی لاہور میں کام کر رہی تھی وہ یہی کام جو ہے وہ تقریباً ڈیٹھ بلین کے قریب اس پہ خرچہ کر کے لاہور کو صاف ستھرہ بنا رہی تھی آج جو ہے وہ چودہ عرب روپے کے حساب سے لاہور پہ وہ بوجھ ڈالا گیا اور سولہ سو جو ملازمین ہیں ان کا لوڈ بھی جو ہماری کہلے مینسپل کارپریشن لاہور تھی اس کے سرکار دے رہی تھی اور جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ یہاں بگلے بجائی گئیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ ہم نے جناب قوم کے بہت پیسے بچا لیے اور جو ان دو کمپنیز نے ڈیمانڈ کی تھی ہم نے ان کی چار سو سترہ اس کی میلین کی یو ایس تھی انہوں نے ان کمپنیز سے جو ہمارا بکوڑا اٹھانے والا ورکر تھا اس کے حقوق کا قتل کر کے ساز باز کر کے ملازمین کے جو میڈیکل الانس تھے وہ کٹوائے انہوں نے ان کو جو کسی بھی کمپنی کی منڈیٹری کمپلسری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکر کو ایک وقت کھانا دیتی ہے انہوں نے اس کا وہ کھانا ختم کرایا اور جو پک اینڈ راب کی سہولت انٹرنیشنل جب آپ بیڈ میں جاتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں تو انٹرنیشنل لاز اور رولز میں آپ اکاموڈیشن فوڈ اور لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں ان سب کو انہوں نے ختم کیا اور پھر جو لائبریری کی اس پرپوزل کے اندر سہولت تھی کہ یہ ہمارے لوگ ان کو آپ ٹرینڈ کریں گے ان کی جو ہیلتھ اور ہائیجین کے حوالے سے ایڈوکیسی ہوگی اور ان کو ایک ویل بینگ کے حوالے سے بھی ان کا خیار رکھیں گے وہ سارے نتکش اور صفائی کرنے والے جو ہاک روب تھے جو سینیٹری ورکر تھے ان کے حقوق کا قتل کیا اور ابلائج کیا ان کمپنیز کو اب یہ تھا کہ ہم ایک طرف ہمارے پاس دو طرفات ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور ترکی کی پاکستان کے ساتھ جڑی محبت اور لازوال جو رشتہ پیپل کانٹیکٹ سے جڑا ہے ہم نے ایک تو اس کو بھی دیکھنا تھا اور پیرلل ساتھ یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو چودہ عرب کا ٹیکہ ہے جو اس ملک اور اس قوم کو اور اس صوبے کے ہمارے مظلوم عوام کو لگ رہے اس کو کس طرح ڈریس کریں اس کے لیے اب چونکہ یہ اکتیس دسمبر آج وہ ان کی ایکسٹینشنز کے بعد بھی آج آخری دن ہے تو وہ کمپنی جو تھی کوٹ میں چلی گئی اور اس نے دس دسمبر سے کورا اٹھانا بند کر کے پورے لاہور کے اندر ایک پلینڈ ایجنڈے کے تیب کرائیس کریئیٹ کیا کہ جب کرائیس ہوگا حکومت بلیک میل ہوگی اور پھر دوبارہ ہمیں ہی وہ کانٹریکٹ دینے پہ مجبور ہو جائے گی تو حکومت نے ان کے ان عظائم کو بھامتے ہوئے فیستہ کیا ہے کہ ہم ہم نے لیٹر لکھے ان کو کہ ہم آپ کے ساتھ نگوسیشن کریں گے لیکن آپ کی جو ٹرمز کنڈیشن ہے ہم ان پہ نہیں کریں گے ہم اب اپنی ٹرمز کنڈیشن پہ کریں گے کیونکہ اب اس ملک کی اندر عثمان بزدار کی قیادت میں اس صوبے کے اندر جو ہے کوئی کیک بیکس اور کمیشن لینے والا نہ کوئی ایجینٹ ہے اور نہ کوئی فرنٹ تو حکومت نے جو انہوں نے دو زون میں ڈیوائیڈ کیا لاہور تھا اس کو ہم نے نو زون میں ڈیوائیڈ کرنے کا فیصہ کی ہے اور اس کے تحت ہم ایک اوپن بیڈنگ کے ذریعے اس پورے پراسس کو اپنی لوکل کمپنیز کے ذریعے مینج کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ حکومت پنجاب نے وزیراعلا عثمان بزدار کی قیادت میں یہ تحیہ کر لی ہے کہ یہ جو چودہ عرب کا انہوں نے دل پشوری پروگرام بنایا تھا اور پانچ عرب ہم اس قوم کے نو عرب کے ایکسپینڈیچرز تہہ کر کے اس پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں اور جو پانچ عرب کی سیونگ ہے وہ انشاءاللہ ہمارے اس صوبے کے اندر سکولز پہ خرچ ہوگی ہسپیٹلز میں خرچ ہوگی اور ہمارے ادھر جو پبلک سیکٹر ڈلیوری پروگرام ہیں ان پہ وہ پیسے لگیں گے جو یومیاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تین کروڑ پچاس لاکھ کا خرچ ہم کرتے تھے اب وہ ایک ہسپیٹل بن سکتا ہے ان رورل ایریاز کے اندر ہمارے اوورال جو بی ایچ جوز جس کے اندر آپ کریڈ ہو سکتے ہیں رورل ہیلتھ سینٹر بہتر ہو سکتے ہیں تو ہمیں آج میڈیا کے اندر بار بار جو دکھایا جا رہا تھا کہ کوڑے کے ڈھیر گندگی کے ڈھیر جو حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی یہ اٹھا نہیں رہے ہمیں عوام کی تکلیف کا بھی احساس ہے ہمیں اس مشکل کا بھی احساس ہے جس سے لاہور اگر گندہ ہوگا لاہور ہمارا دار الخلاف ہے پنجاب کا ایک خوبصورت روشند رکھشان چہرہ ہے ہم نے اس اور ہم نے قوم کا پیسہ بھی بچانا ہے وہ آپ کا پیسہ ہے ہم اس کو من پسند کمپنی کے مفادات پر نہیں لٹا سکتے تو اس لیے آج سے چونکہ جب تک کوٹ میں وہ کیس تھا ہم نہ تو کمپنی کام کر رہی تھی اور نہ کسی اور کمپنی کو ہم انگیش کر سکتے تھے جس کی وجہ سے یہ مشہدات کا سامنا عوام کو کرنا پڑا اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کرونا کی سیچویشن میں ہوتے ہوئے بھی وہ مسلسل آن بورڈ تھے کہ یہ سیچویشن جو ہے اس کو سیٹل کیا جائے انہوں نے ہدایات جاری کی اور جو ہمارے ویسٹ منجمنٹ کو چیرمین ہے اور جو بورڈ کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کو انہوں نے واضح ہدایات دیئی ہیں کہ آلٹرنیٹی پلان پہ آئیں اور فیل فور جو ہے ہمیں وہ مشینری جو کہ اس وقت کمپنی کلیم کرتی ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں اور وہ ہمیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہم ان کے ساتھ نگوسیشن میں جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کنسلٹیشن میں جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ انگیجمنٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ لیگلی ہمارے اوپر بائنڈنگز ہیں کہ وہ بھی اس ایگریمنٹ کو فالو کریں ہم بھی اس ایگریمنٹ کو ہر حال میں جو ہے ایمپلیمنٹ کریں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو سیچویشن ہے اس سے ہم کیسے نپڑے اس سے نپڑنے کے لیے ہم میکنیزم اور پلانز ہم نے لے کے آ رہے ہیں اور جلد اس حوالے سے ہم ایک ایسا پروگرام جس میں پیسوں کی بچت بھی ہو جس میں ہمارا جو کام کرنے والا ان کمپنیوں کے ساتھ اٹیچ انڈیویجویل یا ملازم ہے وہ بیروزگار بھی نہ ہو اور ہم اس کے حقوق کا بھی تحفظ کریں اور اس کے ساتھ ہم یہ جو کرپشن کے مگر مچ ہیں جو ایک نیٹ ورک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیس بھی نیب کے پاس انڈر انویسٹگیشن جن لوگوں نے یہاں اربو روپے کے ڈکار مارے اور اپنے ہاتھ صاف کیے اس لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے ذریعے وہ لاہور کی صفائی تو نہ کر سکے لیکن عوام کے اس سرمایے پر اپنے ہاتھ صاف کر کے وہ چلے گئے لیکن ان کے داگدار چہرے داگدار بدن جو ہیں وہ نیب کے اندر انڈر انویسٹگیشن ہے ایک اطلاع کے مطابق اور جو ہماری انویسٹگیشن اور اوورال انفرمیشن ہے اس کے مطابق اب تک انہوں نے یہ گٹ جوڑ کے ذریعے جو ترکش کمپنیز کے ساتھ اور جو ابو اور بیٹا جو ہے وہ مل کے کمپنیاں گھیر کے ان کو پھر فرانٹ مین کے طور پہ باہر سے کسی نہ کسی کو پکڑ کے لے کے آتے تھے اس کی ماد میں انہوں نے کوئی تقریبا آٹھ کروڑ سے انیس کروڑ ڈالر اب اس کو اگر آج کے آپ ایک سو ساٹھ سے ضرب دے لیں تو یہ آٹھ کروڑ سے نو کروڑ کا جو ٹیکا ہے ڈالر کا یہ ان پہ یہ مس اپروپریشن ہوئی ہے یہ وہاں پہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے اور یہ اس صوبے کے پسے ہوئے طبقات جو ہیں جو اس لاہور ویسٹ منجمنٹ کے اس ادارے کے ساتھ جڑے کارکنان ہیں ان کی سہولتوں کا قتل ہوا ہے اور یہ چند افراد اور چند اس کے ساتھ جو نیٹ ورک تھا اس کے بچے اور اس کے خاندان ان پیسوں پہ پلے ہیں تو ہم نے یہ تہیہ کیا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کہ ہم نے یہ جو سیاسی مغرم اچھا ہیں ان کی سیاسی گندگی ان کے پلوٹڈ مائنڈ اور ان کی زہر الود زبانیں اور ان کے بدبودار کردار جو ہیں کریکٹرز ان سب کو ہم نے بے نکاب کرنا ہے اور اب یہ نالے چورتے نالے چتر ایک طرف یہ چوری کریں اوپر سے سینہ زوری کریں اور یہ جو چوری اور سینہ زوری کا ان کا کھڑے ہو کے وزیراعظم عمران خان کو للکار نہ اور بار بار یہ باور کروانا کہ ہم ڈکٹیٹ کریں گے اور آپ سنیں تو ان تمام جو سیاسی یتیموں کا ٹولہ ہے ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کا دامن صاف ہے ان کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے اور پاکستان کے سب سے بڑی عدالت نے ان کو صادق اور امین قرار دیا ہے اگر آپ کے دامن پہ دھبے نہیں ہیں تو آپ چیک کیوں رہے ہیں کیوں جو ہے آپ لوٹ پورٹ ہو کے نیب کے اور حکومت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں آپ پائیں عدالت ازاد ہیں اگر آپ کو نیب کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو جائیں عدالت کا دروازہ کھٹکائیں عدالت انہیں آپ کو ریلیف دیا پہلے بھی دیا پھر مل جائے گا لیکن آپ کے چونکہ دامن خود جو ہے وہ کرپشن کی گندگی سے اس طرح سے لپٹے ہوئے ہیں بلکہ پورے کے پورے آپ اس پوری گندگی کے اندر سے سریاں نکال کے تو آپ وزیراعظم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اس حکومت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو آپ کو یہ حکومت جو ہے اس طرح بلیک میل کر کے اور میلائن کر کے اداروں کو متنازع بنا کے پورے کے پورے انتظامی ڈھانچے کو تو آپ کے سامنے یرگمال نہیں بننے دے گی ہمارا پہلے دن سے جو ریزولو ہے اور عزم ہے ہم اس کو دوراتے رہیں گے کہ ہم نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسیز کو روکنے اور ہم نے اس قوم کا جو مال پانی جس جس نے کھایا آپ ماشاءاللہ سے تطر بٹے رہے اسی پیٹ میں کھلاتے رہے اور بٹھا کے ساتھ نوالے ان کے موں میں ڈالتے رہے تو حکومت ایسا نہیں کرے گی حکومت نے جو کمٹمنٹ عوام سے کی ہے وزیر عظم کی قیادت میں کرپشن فری پاکستان جو ہے اس سوچ کو ہم آگے بڑھائیں گے چونکہ یہ ہمارا آج ٹوانٹی ٹوانٹی کا سورج جو ہے آخری وہ غروب ہو ہے تو ٹوانٹی ٹوانٹی کا سورج جو ہے پی ڈی ایم کی تمام ناجائز خواہشات غیر جمہوری امانگوں اور نکامیوں نام رادیوں کی حسرت برسادہ غروب ہو گیا اور اسی طرح ٹوانٹی ٹوانٹی ون کا سورج بھی ان کے جذبات احساسات کو ملیہ میٹ کرتا غروب ہوگا ٹوانٹی ٹو کا بھی ہوگا اور ٹوانٹی ٹری میں عوام کی پرچی کے ذریعے یہ موقع ہم عوام کو دیں گے کہ وہ کس کو چنیں کس کو مسرد کریں ان سیاسی بونوں سے نہ ہم کسی طرح بلیک میل ہوں گے اور نہ یہ سیاسی بونے جو ہیں ہمیں کسی جگہ بھی اس حکومت کو تس سے مس کر سکتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ جی اس لب جو پرائیم میسٹر کو ریپورٹ گئی ہے جو لہول بیس پرائیم کمپنی میں سات ارب روپے لینے ہیں ان دو کمپنی وں سے یہ دو کمپنیا کلیم کر رہی ہیں کہ انہوں نے دو روپے کمر سے لینے کل دن جب شروع ہو گا آپ کا مطبادر نظام کیا ہے کہ دوبارہ یہ سفائی کا آپ کمپنی کے عواجے کر رہے ہیں اور اس قدر بدنام کمپنیاں آپ خود یہ پاتھ کھر دیں میں تو دوبارہ پھر انہیں بیڑ پھر شامل کیا رہی کمپنی کو دوبارہ سے کہ دو امپورٹنٹ سوال ہیں جب بھی دو آمنے سامنے فریق کسی کرائسیز میں کسی جگڑے میں اور کسی قسم کی اس ایگریمنٹ کی وائلیشن کے بعد یا ختم ہونے کے بعد آمنے سامنے آکھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ انگیجمنٹ ہوتی ہے ایک عدالت کا دروازہ ہوتا ہے جو کہ وہ کھڑا آئے ہیں اور عدالت نے آج اس کیس کو ڈسپوز آف کر دی ہے دوسرا جو ہے وہ ٹیبل پہ ڈائلاغ ہوتا ہے جس کے بعد وہ ایشوز ریزول ہوتے ہیں میں نے جیسا کہ کہ ہمارا برادر اسلام ملک ٹرکی اور اس کے ساتھ جڑے جو ہمارے دل کے رشتے ہیں ہم نے اس سے ہر حال میں مقدم رکھنا ہے مضبوط بنانا ہے لیکن اس کی یار میں کوئی کمپنیا اپنے مفادات کا کھیل کھیلیں اس کے ہم نے سامنے یہ غمال بھی نہیں بننا جو وزیراعظم صاحب کا اور اس وہ سب سے پہلے چوری کو روکنا ہے ڈاکہ زنی کو روکنا اور جہاں کہیں اس طرح سے چور دروازے سے مال پانی کھایا گیا وہ ان پیٹوں سے نکال نہیں معامل خصوصی وزرعالہ پنجاب ڈاکٹر فردوس آشق قوان جو اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور اس سوالے سے آپ کو